اسلام علیکم جی ایم مینجر سائی محمد فرام اوری فلیم پاکستان ای ہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس کوپی اور ساتھ میرے ہاتھ میں پین آج میں کچھ امپورٹن باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر جو میرے اوری فلیم کے ممبرز ہیں یا جو اوری فلیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک دو ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی منتلی برکنگ جو ہے جس میں خاص طور پر ہنڈر بی پیز کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں آپ نے لوگوں کو چیزیں کیسے ریکمینڈ کرنی ہے یا آپ نے چیزیں کس طرح منگوانی ہیں کس طرح چھوٹی چھوٹی اٹریکٹیو ڈیلز بنا کر آپ اپنے کسٹمرز بنا سکتی ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا اور اپنے پوائنٹس بھی بنا لیے ہوں گے اور ان پر عمل کر کے یقیناً آپ نے اپنی جو سیلنگ ہے یا جو اپنے ہنڈر پوائنٹس ہے وہ ایزلی پورے کر لیے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آف لائن اور آن لائن دونوں طرح کی ورکنگ کی کہ ہم آف لائن کیسے کام کریں اور ہم آن لائن کیسے کام کریں آج ہم بات کریں گے صرف آن لائن آن سوری آف لائن ورکنگ کی کہ ہم آفلن کیسے کام سٹارٹ کریں اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے نیم بینک لسٹ آپ نے اگر اوری فلم جوائن کیا ہے تو آپ نے یہ بات ضرور اپنے سینئر سے سنی ہوگی کہ اپنی نیم بینک لسٹ بنائیں اور جب آپ نے اوری فلم جوائن کیا تھا تو آپ کے پاس سب سے پہلے آرڈر کے ساتھ یا اگر آپ نے خالی سٹارٹر کٹ منگائی تھی تو آپ کے سٹارٹر کٹ کے اندر بھی ایک پیج ہوتا ہے نیم بینک لسٹ کا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نیم بینک لسٹ بنانا بہت ضروری ہے اوری فلم کے اندر جب تک آپ کی نیم بینک لسٹ نہیں بنیں گی آپ اس کو بڑھائیں گے نہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے تو آپ کا اوری فلم کا جو کاروبار ہے جو بزنس ہے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے بہت سارے لوگوں سے آج کل یہ سنے کہ جی میں دو لوگوں سے بات کی پانچ لوگوں سے بات کی نہیں مان رہے کوئی بات نہیں سن رہا کوئی چیزیں نہیں لے رہا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہم کیا کریں اور جب پوچھنے پہ آتا ہے کہ اچھا جی کتنے لوگوں سے بات کی تو کسی نے پانچ سے کی ہوتی ہے کسی نے دس سے کی ہوتی ہے ہاتھ بیس سے کی ہوتی ہے تو میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا دس لوگوں سے بات کر کے بیس لوگوں سے بات کر کے یا پچیس لوگوں سے بات کر کے کیا آپ کی دنیا ختم ہو گئی ہے کیا دنیا میں لوگ ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں لوگ ختم ہو گئے ہیں آپ کے صوبے میں لوگ ختم ہو گئے ہیں یا آپ کے شہر کے لوگ ختم ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو نہ تو کر رہے ہیں آپ آگے اگر نہیں بڑھ پارے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ورنہ جن لوگوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے ان کے لیے نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ آپرچونٹی یہاں سے نہیں تو آگے سے ہی وہاں سے نہیں تو اور آگے سے ہی بزنس ہم نے کرنا ہے نا اگر ایک بندہ ہمیں نہ کر دے گا دو لوگ نہ کر دیں گے تین لوگ نہ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم کام نہیں کریں گے ہم لوگوں کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہم تو کام اپنے لیے کر رہے ہیں نا اب اگر میرے پاس کوئے آئے گا میرے ماشاءاللہ مجھے اس ٹائم چوتھا سال مجھے سٹارٹ ہے بہت سے لوگ آئے میرے ساتھ جوڑے کسی نے کام سٹارٹ کیا کسی نے نہیں کیا کام سٹارٹ کر کے لوگوں نے کہا نی جی ہم سے نہیں ہو رہا تو میں کتنی کوئی بات نہیں آپ سے نہیں ہو رہا تو کوئی زبردستی نہیں ہے آپ نہیں کرو لیکن کسی کے نہ کرنے سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ اچھا بھئی اس نے تو نہ کر دیا ہے اب میں کس سے بات کروں میرے لیے تو دنیا ختم ہو گیا اب میں تو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی تو میں بھی کام چھوڑ دیتی ہوں نہیں میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اوری فلیم جیسا پریٹ فارم جو میں نے چوز کر لیا جو میں نے چن لیا ہے مجھے اس سے اچھا پلیٹ فارم اور کہیں نہیں ملے گا کیونکہ میں بہت زیادہ آن لائن ورکنگ کی سرچنگ کر کے دین اوری فلم پہ آکے رکی تھی کیونکہ مجھے اس لئے میں بہت زیادہ تھا آن لائن لوگ جو فراڈ کرتے ہیں فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں مجھے اس چیز سے بہت گھبرہات کہلیں ایریٹیشن کہلیں بہت ڈرتی تھی میں ان چیزوں سے تو بس سرچ کرتی رہتی تھی کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں نے اچھی طرح سرچ کیا لوگوں سے سنا میں نے گوگل پہ اس کو سرچ کیا میں نے یوٹیوب پہ اس کو سرچ کیا جب میرے کہ سلی ہوئی کہ ہاں یہ واقعی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے تب میں نے اس کو جوائن کیا اور جوائننگ کے بعد جب اس کو میں نے مزید سمجھا تو مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ اس سے بہتر اپرچنٹی میرے لئے ایز آ ہاؤس وائف اور کوئی بھی نہیں ہے اس لئے میں ابھی تک یہاں پر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اور خواتین جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں فیننسلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور یہ جوائن کریں بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے جی بات ہم کر رہے تھے نیم بینک لسٹ کی تو کام ہم نے کرنا ہے اپنے لئے تو ہم نے اپنے رستے بھی خود نکالنے ہیں اپنے رستے خود ڈھوننے ہیں نیم بینک لسٹ آپ نے کیسے بنانی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ لکھتی جاؤں گی آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اب نیم بینک لسٹ آپ نے بنانی کیسے ہے اس میں سب سے پہلے شروعات کریں گے آپ اپنی فیملی سے آپ نے سب کا نام لکھنا ہے کسی کا بھی نام نہیں چھوڑنا جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہے جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہے آپ نے ان کے نام شامل کرنے ہیں پہلے آپ اپنے گھر کے لوگوں سے بات کریں کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے ہر کسی کی تقریباً دو فیملیز ہوتی ہیں اگر میں کسی لڑکی کی بات کروں ایک اس کے امی کی طرف سے فیملی ہوتی ہے میری رائٹنگ پر سوری مت جائے گا میں اس ٹائم بہت مشکل سے لکھ رہی ہوں ایک امی کی طرف سے فیملی ہوتی ہے اور ایک اس کے ابو کی طرف سے فیملی ہوتی ہے یعنی ایک ننحال ہے اور ایک دودھحال ہے پھر جو میریڈ ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر تھوڑا یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کا میکہ بھی ہو جاتا ہے پھر ساتھ اس کے ساتھ ان کے ساتھ سسرال بھی ہو جاتا ہے اس لحاظ سے بنانا ہے اب امی کی طرف سے رشتہ داروں میں آپ کا کون کون رشتہ دار ہوگا پہلے آپ ان کے مین لام لکھیں جیسے امی کی اگر بہنیں ہیں جیسے آپ کی خالہ ہے آپ کے مامو ہیں پھر اگر آپ کی خالہ میریڈ ہیں تو ان کے سسرال والے ہیں خالہ کے بچے ہوں گے مامو ہیں مامو اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے سسرال والے مامو کے بچے پھر اسی طرح آپ اپنے ددھیال پہ آجائیں آپ کے ابو کی طرف سے رشتہ دار آپ کی پھوپی آپ کے چچا تایا اگر وہ میریڈ ہیں تو ان کے رشتہ دار اگر میریڈ نہیں ہے اگر کوئی پڑتا ہے آپ کے کزنز میں سے تو ان کے آگے بہت سارے لنکس ہوں گے ان کے فرینڈز ہوں گے ان کے بہت سارے فیملیز کے ساتھ جان پہچان ہوگی آپ نے ان کے کانٹیک نمبر لینے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی ہیں ایک خالہ ہوگی ٹھیک ہے خالہ اگر آپ کی میریڈ ہیں میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ سب اپنی فیملی میں اس لحاظ سے خود دیکھ سکتے ہیں خالہ کی بیٹی ہوئی خالہ کی بیٹی اگر سٹوڈنٹ ہے تو اس کی بہت ساری فرینڈز ہوں گی آپ نے خالہ کا نمبر تو لکھا اپنے کانٹیک لس میں آپ نے خالہ کی بیٹی کا نمبر بھی لکھا اپنی کزن کا پھر آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ تمہاری کتنی تمہاری سہیلیاں ہیں کتنی تمہاری کلاس فیلوز ہیں یا جو تمہاری ٹیچرز ہیں جن کے کانٹیک نمبر تمہارے پاس ہیں مجھے ان کے کانٹیک نمبر چاہیے نام اور کانٹیک نمبر آپ نے ان کے سیف کرنے ہیں اس کے لئے کوشش کریں کہ آپ اپنی ایک الگ سے نیم بینک ڈائری بنا لیں اوری فلیم کے جو سٹارٹر کٹ میں پیج آتا ہے وہ پیج بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے نام آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کا تو بڑی لسٹ بنانی ہے اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی الگ سے ایک ڈائری بنا لیں کوئی گھر پہ ریجسٹر پڑھا وہ بنا لیں وہ صرف نیم بینک لسٹ کے لئے بنائیں اور آپ نے اس میں صرف لوگوں کے نام اور ان کے کانٹیک جو ہیں وہ لکھنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس میں اور کچھ بھی نہیں لکھنا اسی طرح کانٹیک نمبر لیتی جائیں اور اس میں لکھتی جائیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ آجائیں آپ کے اور جو رشتے دار ہیں ان پہ آجائیں آپ دور پر ایک رشتے دار ہوتے ہیں جن کو آپ جانتی ہیں اگر آپ کے پاس ان کے کانٹیک نمبر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ان کے نمبر بھی حاصل کریں پھر اس کے بعد آپ کی اپنی اگر آپ سٹورنٹ ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے بھی اور اس لئے ہم جوائن کرتے ہیں جو سٹورنٹ ہوتے ہیں اگر آپ سٹورنٹ ہیں تو آپ کے کلاس فیلو ہوں گے آپ کی فرینڈز ہوں گے آپ کی ٹیچرز ہوں گے ان سب کے آپ نے کانٹیک نمبر لے کر آپ نے سیف کرنے ہیں اپنی ڈائری کے اندر پھر اس کے بعد آ جائیں آپ اپنے دور پر رہے کے رشتہ داروں پر آپ اپنے نیبرز میں آ جائیں نیبرز میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ملنا ملانا بہت اچھا ہوتا بہت اچھی جان پہچان ہوتی ہے بہت سے ہمارے پاس کانٹیک نمبر بھی ہوتے ہیں نہیں ہے تو لے لیں ان کے آگے سے کانٹیک نمبر بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں فور ایسیمپل آپ فی میل ہیں آپ کے پروس میں کوئی لڑکیاں رہتی ہیں وہ کالیج یونیورسٹری میں پڑھتی ہیں یا کوئی ورکنگ لیڈی آپ کے محلے میں رہتی ہیں آپ ان کا پہلے نمبر حاصل کریں پھر آپ انہیں کہیں کہ مجھے آپ کچھ لوگوں کے نام دیں جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں ان کے نام اور نمبر آپ سیف کرنے ساتھ ان کا حوالہ دے دیں کہ یہ نام اور نمبر میں نے فلان سے لی ہے تاکہ جب آپ بات کرنی ہو تو آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ ان کو بتا سکیں کہ میں نے آپ کا نمبر کس سے لیا ہے اس طرح آپ نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ بنانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی آپ کی اس لسٹ میں نام کا اضافہ ہو کم از کم تین نام ڈیلی کے آپ کے اس میں اضافہ ہونے چاہیے اور وہ کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ آپ نے خود نکالنے ہیں آپ نے رستہ خود بنانا ہے آپ نے لوگوں تک خود پہنچنا ہے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے آپ نے کام کرنا ہے سو لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے سب سے پہلے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اپنے کام پر پراؤڈ کریں فیل کریں کہ آپ ایک برینڈ ایبیسیڈر ہیں آپ اوری فلین سویڈن کی جس کا کام ہی کہہ لوگوں کی زندگیاں بدلنا لوگوں کے خواب پورے کرنا گھر بیٹھے لوگوں کو انکم دینا ان کو پاؤں پر کھڑا کرنا فنانسل انڈیپینڈنٹ دینا کیا کچھ ہے جو یہ کمپنی نہیں دے رہی آپ اس کمپنی کا حصہ ہیں آپ ایک باعزت طریقے سے کام کریں گھر بیٹھے ارنے کریں گھر سے باہر نکل کے بھی اگر آپ کو اس میں جانا پڑے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ طریقے بھی انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی سب سے پہلے اپنے کام پر خود فخر کریں پھر کونفیڈنٹلی لوگوں سے بات کریں اب جی نیم بینگ لسٹو آپ کی بن گئی اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیلی کے تین نام صرف آپ نے چوز کرنے ہیں کہ میں نے آج ان تین لوگوں سے بات کرنی ہے اس بات کرنے کیلئے آپ چاہے سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ ورکنگ لیڈی ہیں آپ کو ایک ٹائم مقصوص کرنا پڑے گا اپنے بزنس کے لئے اس میں ایک ٹائم مقصوص کرنے کے فلان ٹائم جو ہے میں نے تین لوگوں سے بات کرنی ہے تین لوگوں سے بات کریں اب بات کیا کرنی ہے سب سے پہلے ان سے بات کریں اپنے بارے میں بتائیں آپ کون ہیں اگر تو وہ پرسنلی آپ کو جانتے ہیں پھر تو زیادہ تعرف کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی سے نمبر لیا ہے تو ان کو بتائیں کہ میں نے فلان سے آپ کا نمبر لیا ہے میں نے یہ نمبر اس لیے لیا ہے کہ میں ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی کی برینڈ ایبیسیڈر ہوں ہماری پروڈکٹس اس طرح کی ہیں میں خود یہ یہ چیز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے پروڈکٹ کی بات کریں اپنی پروڈکٹس سٹوری شیئر کریں کہ میں نے کون سی پروڈکٹ یوز کی ہے اس کا یہ یہ فائدہ ہے اس میں یہ خاص بات ہے کیا آپ میری پروڈکٹ یوز کرنا چاہیں گی کیونکہ ظاہر ہے یہی پروڈکٹس آپ بازار سے بھی لیتی ہیں لیکن جب آپ بازار سے پروڈکٹ ظاہر ہے لے کے آتے ہیں آپ کے پاس کوئی گرنٹی نہیں ہوتی آپ بس جس ایک چیز دیکھتے ہیں یہ کسی سے نام سنتے ہیں تو آپ بازار سے چیز لے کے آ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی سکن ٹائپ کو سوٹ کرے گی آپ کی ایج کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں آپ کے کلر کل کی لیے ٹھیک ہے یا نہیں یا اگر آپ کو کوئی spin issue ہے کوئی problem ہے اس کو سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی لیکن جب میں آپ کو پروڈکٹ دوں گی میں آپ سے proper detail پوچھوں گی میں آپ کی ایج پوچھوں گی آپ کی نارمل یوز کیلئی چیز چاہیی جس طرح ہم ایک proper ریکمینڈیشن کرتے ہیں یہ پوچھ کے میں آپ کو چیز دوں گی اور پھر ظاہر ہے جب اتنی ڈیٹیل سے میں آپ کو پوچھ کے چیز دوں گی تو ہماری چیزیں تو ہائی نیچرل انگریڈینٹس سے بنی میں نو سائیڈ افریکس نو ہام فور کیمیکلز تو ظاہری بات ہے میری پروڈکٹ کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو کیا آپ میری کوئی پروڈکٹ یوز کرنا چاہیں گی اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ان کو پکچر جو ہیں وہ آج کل تو ورڈس اپ ہر کسی کے پاس موجود ہے ورڈس اپ پکچر شیئر کر دیں ساتھ تھوڑی بہت اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ یہ پروڈکٹ یہ بہت اچھی ہے زیادہ انٹرسٹڈ بندہ ہے تو آپ اس کو کیٹلوگ دے سکتی ہیں اور آج کل تو وی آئی پی کسٹمر کا جو کمپنی کی طرف سے ایک آپشن ہے ہمارے پاس آپ منی کیٹلوگ بنا کر شیئر کر سکتی ہیں جس میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کا جو کسٹمر ہے یا جس سے آپ بات کر رہی ہیں وہ کن چیزوں میں انٹرسٹ لے گا آپ اس کو وہ پروڈکٹ شیئر کر سکتی ہیں نیو پروڈکٹس آتی ہیں آپ وہ بتا سکتی ہیں ڈسکونٹ پر جو پروڈکٹ ٹائم ہیں وہ بتا سکتی ہیں ہر کسی کی اپنا ہوتا ہے کہ آپ ایج دیکھ کے اگلے بندے کا شوق دیکھ کر آپ اس حساب سے اس کو چیزیں جو ہیں وہ دکھا سکتی ہیں اگر تو وہ آپ سے لیتا ہے ٹھیک اس کو پروڈکٹ دیں پہلے وہ پروڈکٹ یوز کریں جب وہ اس کو پروڈکٹ انشاءاللہ ریزلٹ اچھا ملے گا دن آپ اس کو جوائننگ کی دعوت دیں گے یہی چیز جو میں نے آپ کو منگوا کر دی ہے یہ چیز آپ خود بھی منگوا سکتی ہیں اور جب آپ اپنے فرینڈ اور فیملی کو بھی منگوا کر دیں گی تو آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے آپ کو گفٹس ملیں گے آپ کو پروفٹ ملے گا آپ کو ہر پروڈکٹ پر ڈسکونٹ ملے گا اور جب آپ کو جس سے میں نے آپ کو جوائن کرایا جب آپ اور لوگوں کو جوائن کرائیں گے تو کمپنی سے کمیشن ملے گا کیش پرائز ملیں گے بونس ملے گا بہت کچھ ہے انٹرسٹڈ ہوں تو اس کو اپنے کسٹمر سے میمبر میں چینج کر لیں اگر وہ نہیں انٹرسٹڈ تو خالی کسٹمر ہی رہنے دیں خالی کسٹمر بھی کوئی نہیں بننا چاہتا تو کوئی بات نہیں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو پروڈکٹ نہیں لینے میں نے تو آپ کا میمبر بھی نہیں بننا انہیں بولیں کوئی بات نہیں آپ مجھے تین لوگوں کے نام دے دیں جو آپ کے خیال میں اچھی پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اور وہ میرے کسٹمر بن سکتے ہیں یا کوئی ایسے آپ کے جاننے والوں میں ہو جو گھر بیٹے ارننگ کرنا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی لیڈیز ایسی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں مجھے تین لوگوں کے نام لے دیں نو جس نے کہا ہے اس سے بھی تین لوگوں کے نام لیں جس نے آپ کو yes کہا ہے اس سے بھی تین لوگوں کے نام لیں جس نے yes کہا اسے کہا ٹھیک ہے چلیں دیکھیں آپ کو میری product اچھی لگی ہے اب آپ مجھے تین اور لوگوں کے نام دیں تاکہ میں ان کے ساتھ بھی بات کر لوں اور اگر وہ بھی interested ہوں تو میں ان کو اپنی products دکھا دوں آپ نے ہر بندے سے کم از کم تین contact لینے ہیں پھر اپنے نام لکھتی جائیں کہ یہ contact میں نے کس سے لیے تھے یہ contact میں نے کس سے لیے تھے name list اپنی بڑھاتی جائیں جتنی بڑھا سکتی ہیں اس کا جتنا فائدہ آپ کو ہوگا آپ کو اور کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا اسی name list سے آپ کو customer بھی ملیں گے اسی name list سے آپ کو member بھی ملیں گے بڑھاتی جائیں روز کے بھی تین نام آپ ڈالیں تو آپ حساب لگانے کے مہینے کے کتنے نام آپ کی catalog میں آپ کی جو register ہوگا یا آپ کی name back diary ہوگی اس میں کتنے ناموں کا اضافہ ہو جائے گا ہر کسی سے number آپ نے لینے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کوئی yes کہہ رہا اس سے بھی لیں کوئی no کہہ رہا چھوڑ دیں اس کو اس کے ایک no کہنے سے دنیا ہماری ختم نہیں ہو جاتی بہت بڑی دنیا ہے صرف اپنے cities کے حساب لگانے کہ آپ جس شہر میں رہتی ہیں جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کتنے لوگ ہیں ہر کوئی یہ product use کرتا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی نرالی اور انوکھی چیز نہیں کہ کوئی کہے گا کہ ہائے یہ تم کیا دے رہی ہے یہ تو نہ میں نے کبھی سنی نہ میں نے دیکھی نہیں ہے نا ایسی کوئی نوکھی چیز نہیں ہے ہر وہ چیز ہے ہمارے پاس جو ہر گھر میں use ہوتی ہے سوپ سے آپ start کریں تو skin care کی ہر چیز hair care کی ہر چیز make up کا سمان perfumes تھوڑی بہت accessories ہر گھر میں آتی ہے چاہے وہ جہاں سے بھی لے کر آ رہے ہیں کسی بڑے shopping mall سے لے کے آ رہے ہیں کسی بہت بڑے brand کی لے کے آ رہے ہیں چاہے وہ اپنے محلے کے چھوٹی سی shop سے لے کے آ رہے ہیں ہر گھر میں یہ چیز آتی ہے صرف آپ کو اپنا customer دیکھ کر بات کرنی آنی چاہیے ہر کسی کو یہ issue ہوتا ہے کہ جی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں چیز کوئی لیتا نہیں ہے ہمارے customer نہیں بن رہے customer دیکھ کے product دکھائیں آپ کا customer 500 روپے والا ہے آپ اس کو 500 روپے کے product دکھائیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس دائے 300 کی والی product میں ہے کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس product نہیں ہے کیا دائے 300 کی product میں مہنگی لگتی ہیں لوگوں کو اگر وہ مہنگی لگتی ہیں تو پھر ان کا اللہ حافظ ان کو چھوڑ دیں next آگے بڑھیں آگے بہت آپ کو customer ملیں گے جس طرح کا customer اس کو اس طرح کی چیز دکھائیں اور اس کے لیے آپ کا product knowledge ہونا بہت ضروری ہے میری ہر بات کا end اسی پر ہوتا ہے کہ product knowledge ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس product knowledge ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا یہ customer ہے اس کی یہ age ہے اس کی یہ skin type ہے اس کو اتنی price میں چیز چاہیے تو میں اس کو کیا دکھاؤں آپ کے customer کو اگر 300 کی کوئی چیز چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کون سی چیز 300 روپے کی دے سکتے ہیں اگر آپ کے customer کو 500 کی چیز چاہیے 1000 کی چیز چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ 1000 روپے میں اس کو کون سا treatment start کروا سکتے ہیں treatment کی بات کر رہی ہوں میں normal چیزیں جیسے ہمارے ماسک ہوگے ساشے ہوگے وہ تو آ جاتے لیکن اگر کسی کو کوئی issue ہے skin کا کچھ بھی ہے pimples ہے acne ہے freckles ہیں کوئی hair issue ہے زیرہ 1000 روپے میں treatment نہیں ہوتا لیکن میں بات کر ہوں کہ treatment start کروانا ہے جیسے pimples اور acne کا مسئلہ ہے face wash اور blemish gel سے start کروا دیں 1000 روپے میں start ہو جاتا ہے hair fall اور dendrif کا مسئلہ ہے anti dendrif کے ساتھ hotel دے دیں treatment start ہو جاتا ہے بعد میں آپ ان کو ساتھ conditioner اور جو ماسک ہوتا ہے وہ بعد میں add کروا سکتی ہیں یہ بارہ treatment کے بعد میں ہم کریں گے ابھی ہم یہ بات کریں کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے کس کو کیا دینا ہے پہلے کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنا customer بنائیں جب ان کو پتہ چلے کہ ہاں آپ کی products واقعی بہت اچھی ہیں then ان کو joining کی دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ جو چیز میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ خود بھی buy کر سکتی ہیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے پھر اس کے بعد اگلی بات آپ نے customer بنا لیا product بھی انہوں نے لے لی اب آپ ان کو join کروانا چاہتی ہیں یا کوئی نیا بندہ ہے اور آپ اس کو joining کی دعوت دینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کیا دعوت ہوگی آپ اس کو کیسے کہیں گی سب سے پہلے اپنا تعرف کروائیں آپ کون ہیں آپ نے oriflame کو کب سے join کیا ہے آپ نے oriflame میں کیا حاصل کیا ہے sorry to say اگر آپ نے oriflame آ کر صرف بہانے بنائے ہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا چیزیں نہیں بک رہی customer نہیں مل رہے members نہیں بن پا رہے میں کیا کروں میں میرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکتے آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں پہلے خود تو کام کریں زیادہ ناصب ضروری نہیں ہوتا کہ جو director level کا بندہ ہوگا اسی کے پاس اپنی story ہوگی کہ جی میں تو director ہوں میں تو لاکھوں میں کما رہی ہوں میں تو یہ کر رہی ہوں میں تو وہ کر رہی ہوں اگر آپ starting level پر بھی ہیں تو آپ مہانہ اتنا کام تو کریں selection اٹھائیں company کے طرف سے جو gifts کی offer ہوتی ہیں وہ لیں تاکہ آپ کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہو لوگوں کو motivate کرنے کے لیے کچھ ہو attract کرنے کے لیے کچھ ہو آپ کے پاس کہ میں نے تو join کی اتنی عرصہ ہوا ہے لیکن میں تو بہت کچھ حاصل کر رہی ہوں مجھے ہر product پر company سے discount ملتا ہے 20% off ملتا ہے مجھے مجھے company کی طرف سے selection میں مختلف gifts ملتے ہیں جن کو میں اٹھاتی ہوں میری مرضی میں کبھی sale کر دیتی ہوں کبھی میں gift کر دیتی ہوں کبھی میں use کر رہیتی ہوں میں وہاں سے بھی profit کماتی ہوں اس کے علاوہ company کی different offers آتی ہیں جیسے recruitment کے offer آتی ہے میں وہاں سے بھی gift لیتی ہوں loyalty offer آتی ہے میں وہاں سے بھی gift لیتی ہوں میں gift اٹھاتی ہوں cash price کی offer آتی ہے میں وہ بھی لیتی ہوں میں ابھی starting میں ہوں لیکن میں اتنا کچھ earn کر رہی ہوں تو مجھے پکا یقین ہے کہ جب میں high level پر جاؤں گی manager level پر senior manager پر director level پر تو میں لاکھوں بھی کماؤں گی خود کچھ حاصل کریں گی تو دوسرے لوگوں کو بتا بھی پائیں گی کیونکہ یہ ایک normal ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کسی کو invite کرتے ہیں وہ آپ سے question ضرور کرتا ہے اچھا بتاؤ تم نے کتنا عرصہ ہو گیا join کیے ہوئے تم اب تک کیا کماری ہو کیا حاصل کی ہے تم نے ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ تو آپ کے پاس خود کچھ ہوگا لوگوں کو بتانے کے لیے تو بتاگر آپ کہیں گے نہیں بھائی میرے سے تو ابھی خود کام ہی نہیں ہو رہا میرے سے تو چیزیں نہیں بکتی ہیں میرے تو point سے complete نہیں ہوتے مجھے تو customer نہیں ملتے میرے تو چیزیں بہت مہنگی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی کو join نہیں کروا سکتی یہ آج لکھ لیں پہلے خود اس قابل بنیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی لیول پر پہنچ کر لوگوں کو invite کرنا ہے آپ starting کے مہینے میں لوگوں کو invite کر سکتے ہیں پہلے مہینے میں کوشش کریں سیل اکشن اٹھائیں بزنس کلاس آویل کریں سپیڈ بونس حاصل کریں ویلکم پروگرام کا حصہ بنیں اتنی چیزیں یہ ایک مہینے میں اگر آپ حاصل کریں آپ دوسرے مہینے لوگوں کو بتا سکتے ہیں بھئی میں نے تو صرف ایک مہینہ ہوا جوائن کی ہے اتنی ساری چیزیں تو میں نے لے بھی لی ہیں تو تم خود سوچو کہ جب میں آگے جاؤں گی زیادہ training حاصل کروں گی اور اچھے levels achieve کروں گی تو سوچو مجھے کتنا کچھ ملے گا تو ضرور جوائن کرو بھئی یہ بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی company ہے point clear ہو گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں سوری حاج میری صرف آواز آ رہی میں کچھ لکھ بھی نہیں رہی لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کے points clear کروں بار بار یہ ایک ہی issue آ رہا ہے میں ہم چیزیں لوگ نہیں لیتے چیزیں مہنگی ہیں میں member کہاں سے بنائے ہمارے پاس تو بات کرنے کے لیے لوگ ہی نہیں ہے میرے تو contact number ہی نہیں ہے میں تو لوگوں کو جانتی نہیں ہوں میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی ہر کسی کا یہی ایک جواب آتا ہے لیکن میرا answer ہر کسی کو یہی ہوتا ہے کہ کام آپ نے کرنا ہے نا تو راستہ بھی ڈھونڈیں مین فوکس آج سے آپ نے رکھنا ہے اپنی contact list کو بڑھانا ہے آپ نے خاص طور پر میرا جو team member میری ویڈیو کو دیکھے گا اس کو میں یہ target دے رہی ہوں کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر مجھے آج بھی دکھائیں کہ آج آپ کی contact list میں کتنے لوگ ہیں آپ نے مجھے مہینے بعد دکھانا ہے کہ آپ کی contact list میں کتنے لوگ آئے ہیں میرے بتایا ہوئے طریقے کے بعد جب آپ کی contact list بننی شروع ہو جائے گی آپ کی contact list میں پانچ سے چھے سو لوگ آ جائیں گے جب آپ ان کو monthly deals بتائیں گی monthly offers بتائیں گی سیل کی چیزیں بتائیں گی تو کیا پانچ چھے سو لوگوں میں سے کیا پانچ لوگ بھی آپ کو order نہیں کریں گے کیا دس لوگ بھی order نہیں کریں گے آپ کو ضرور کریں گے آپ کا کم از کم order کا مسئلہ یہاں سے حل ہو جائے گا تو contact list پہ کام کریں یہیں سے آپ کو customer ملیں گے یہیں سے آپ کو آپ کے members ملیں گے اس پہ کام start کریں آج جس time سے میری ویڈیو دیکھیں اسی time سے کام اپنا start کر دیں فیلحال جو نام آپ کے پاس ہیں جتنے contact آپ کے پاس ہیں جن کو آپ personally جانتی ہیں سب سے پہلے ان کی list بنائیں پھر آگے ان سے نمبر حاصل کریں اپنی بہن سے لیں اس کی سہیلیوں کے نمبر لیں ان کی جن سہیلیوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں آپ کا ملنا جلنا ہے آگے ان سے بات کریں کہ مجھے اپنی cousins کے نمبر دے دو یا تمہاری اگر کوئی اور friends ہیں تو مجھے ان کے نمبر دے دو یا تمہاری family کے کچھ لوگ ہیں مجھے ان کے نمبر دے دو ہر بندے سے تین تین contact حاصل کریں ہر بندے سے کوئی yes کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بھی نمبر حاصل کریں کوئی no کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بھی نمبر حاصل کریں اپنے contact بڑھائیں اپنی دنیا خود بڑھائیں contact بڑھیں گے customer بھی آئیں گے اور انشاءاللہ members بھی آئیں گے اور آپ کا یہ گلہ جو شکوائک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک problem کہ لوگ کہاں سے آئیں گے لوگ بہت آئیں گے صرف آپ کی depend کرتا ہے آپ پہ کہ آپ لوگوں کو کیسے ڈونڈتی ہیں تو آج سے یہ کام start کریں یہ میں نے آپ کو ایک offline جو list تھی میں آپ کو بنانی وہ سکھائی ہے آج اس پہ کام کریں اس کے بعد ہم کام کریں گے کہ آپ اور کس طریقے سے offline کام کر سکتی ہیں ہم پہلے اپنا offline کام complete کریں گے اس کے بعد دن ہم کام start کریں گے کہ ہم نے online کیسے کام کرنا ہے دونوں طریقے سے کام کریں گی تو زیادہ جلدی members بڑیں گے زیادہ جلدی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور زیادہ جلدی آپ کی growth ہوگی انشاءاللہ لیکن ابھی پہلے اس پہ کام start کریں آپ کو سب points میرے اچھی طرح clear ہو گئے ہوں گے پھر بھی کسی کا کوئی question ہو تو آپ میرے سے پرسن نہیں کر سکتے ہیں میرا official number جو ہے وہ میری اس پہ youtube پہ ہی میرا mention ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں میرا front کھول کے میری بائے ہو وہاں سے آپ میرا number لے سکتے ہیں اگر آپ کو question ہو آپ oriflame join کرنا چاہتے ہو یا آپ oriflame کے بارے میں کسی بھی قسم کی confusion کا شکار ہو لوگوں کے bad comments آپ نے سنے کیونکہ میں نے ابھی تک لوگوں کے کافی bad comments سنے اور ان کو الحمدللہ میں نے solve بھی کیا اور میں نے لوگوں کو متمین بھی کیا ہے کیوں کیونکہ میرے پاس knowledge ہے میں سیکھتی ہوں مجھے اپنے کام کے بارے میں پتہ ہے اور میں لوگوں کو متمین کرنا جانتی ہوں کہ میں لوگوں کو ان کے bad comments کو good comments میں کیسے change کر سکتی ہوں تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی برا comment آپ نے کسی سے سنے کہ یار یہ company نے یہ چیز کا کام نہیں اچھا میرے سے ضرور آپ تکریں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی company ہے اور اس کا کیا کام ہے برحال جی اپنے یہ points clear کریں اور اگر آپ کو کوئی question ہو تو ضرور میرے سے پوچھیں پرسنال بھی میرے سے official number پہ آپ مجھے message کر سکتے ہیں اور next meeting کے لئے تیار رہے گا میں کوشش کروں گی کہ daily کہ میں یہ ویڈیو بنا سکوں رمضان میں تھوڑا کسی time مصروف ہو جاتے ہیں کسی time ضرور طبیعت کا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ جلدی کام complete ہو جائے offline کا complete ہم کریں گے اس کا next topic میں رکھوں گی کہ آپ online لوگوں کو گھر کیسے offline جو ہے invite کر سکتے ہیں اپنے product کیسے چیک کروا سکتے ہیں اس بارے میں بھی بات ہم کریں گے وہ اس کا part 2 ہوگا then اس کے بعد ہم انشاءاللہ online کی طرف جائیں گے ابھی یہ کام complete کریں اور جن کو میں homework دے رہی ہوں وہ مجھے کر کے چیک بھی کروائیں کہ آپ نے contact list کیسے بنائی ہے اور پھر اگلے مہینے آپ نے مجھے یہ منت جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد then آپ نے پھر مجھے چیک کروانی ہے کہ جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے پر عمل کر کے آپ نے کتنے contact اپنے بڑھائے ہیں اور ان سے بات کر کے آپ کو کتنے new customer ملے ہیں اور آپ کو کتنے new members ملے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ